آئیلی ہوتی ہے ایکنی پرابلم بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے بار بار مودھونے سے سکن بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے مجھ سے اکثر لوگوں نے اس مسئلے کا حل پوچھا ہے اسی لیے آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو آئیلی سکن کے لیے آسان ترین ٹوٹ کا بتا رہی ہوں بہترین قدرتی انگریڈینٹس پر مشتمل یہ ٹوٹ کا چہرے کی چکنائی کا توڑ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مفید ٹوٹ کے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے کھیرہ لینا ہے آتھا ٹکڑا دہی ایک کھانے کا چمچ اور بیسن ایک کھانے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ کھیرے کو کھل کے سمیت تدو کش کر لیں اور اس میں دہی کو مکس کر دیں اچھی طرح مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اس کے بعد جب آپ مو دھولیں تو گیلے فیس پر ہی بیسن کو اچھی طرح ملیں ہلکے ہاتھوں سے اور پانچ منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھولیں کھیرہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ سستی سی چیز اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو چھل کے سمیت استعمال کریں گے تو آپ کو دگنا ریزائٹ ملے گا یہ وائٹیمنز، ٹریجنٹ اور منرل سے بھرپور انگریڈینٹ ہے سکن کی نشو نوما اور جل کے تمام مسائل میں کھیرے کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے دہی کیلشم اور پروٹین سے بھرپور ہے یہ ہڈیوں اور مسلس کو مضبوط بناتا ہے ہمالی سکن کو خوبصورت دکھائی دینے میں جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں بکسرت پائے جاتے ہیں چہرے سے آئیل ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے بیسن کو عمومن چکنی جلد کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہر قسم کی سکن کے لیے بیکٹرین انگریڈینٹ ہے جلد کو نرمو ملائم بنا کر چہرے پر قدرتی چمک لاتا ہے چہرے کی چکنائی چہرے کی خوبصورتی ماند کر دیتی ہے نہ صرف خوبصورتی ختم کرتی ہے ساتھ ہی یہ چہرے کے تانوں داغ تھپوں کی وجہ بھی بنتی ہے ایسے سکن پر سب سے زیادہ ایکنی پرابلم ہوتا ہے آج آپ کو چہرے کی ایکسٹرا چکنائی ختم کرنے اور چہرہ بہت حسین اور گورہ بنانے کا انتہائی آزمودہ اور کامیاب علاج بتایا ہے جب آپ یہ ٹوٹ کا استعمال کریں گے آپ کو خود نمائی فرق محسوس ہو جائے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی معنی سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے گھنیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے سینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پرک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیو